ہیلو دوستو ویلکم انبلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس نے پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کر رکھا ہے جی ہاں یہ ملک بھلے ہی سائز میں چھوٹا ہے مگر اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں اس ملک کے پاس ایسی ایسی ٹکنالوجی موجود ہے جو دوسرے سوپر پاور ملک اگلے سو سالوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے اس ملک کے ہر فرد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا سب کے لیے آرمی کی ٹریننگ لینا لازمی ہے یہاں تک کہ اس ملک کا پرائم منسٹر بھی آرمی کی ٹریننگ سے گزر کر ہی آتا ہے اس ملک کا دفاعی نظام نہایت شاندار اور تگڑا ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز پر اس ملک کی گرفت ہے اور یہ ملک جب جاہے جہاں جاہے اپنی مرضی کے مطابع کام کروا سکتا ہے اس اکیلے ملک نے ایک ساتھ چھے عرب ممالک کو شکست سے دوچار کر رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے ایک ملک سے یہ ملک نہایت خوفزدہ ہے یہ ملک پوری طرح سے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے وہ بھی کسی اور کی سرزمین پر قبضہ کر کے یہاں کے لوگ کسی کو بھی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتے اور نہ ہی یہ ملک کسی کو اپنی نیشنیلٹی دیتا ہے ان سب کے علاوہ یہاں کے لوگ بہت ہی انٹیلیجنٹ ایڈوانس اور خوشحال ہیں یہاں ہر انٹرٹینمنٹ کی چیز موجود ہے اور یہاں کی لڑکیاں اور یہاں کی نائٹ لائف بھی غزب کی ہے تو آخر یہ ملک کون سا ہے اور اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے میڈل اسٹ ایشیا میں بسا ہوا یہ چھوٹا مگر حیرت انگیز ملک جس کا نام اسرائیل ہے اسرائیل کا کل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 153 نمبر پر موجود ہے اسرائیل کی کل آبادی تقریباً 93 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 100 نمبر پر موجود ہے اسرائیل کے پڑوس میں جارڈن، مصر، فلسطین، سیریا اور لبنان جیسے ممالک شامل ہیں اسرائیل کے دارالحکومت یعنی کیپٹل کی بات کی جائے تو یروشلم یہاں کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے یروشلم سے پہلے اسرائیل کا کیپٹل تیلویف شہر ہوا کرتا تھا مگر اسرائیل نے فلسطین کے شہر یروشلم پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا اسرائیل کا قومی اور سب سے بڑا مذہب یہودیت ہے جو کہ یہاں کی ترتر فیصد آبادی کا مذہب ہے اس کے علاوہ 18 فیصد مسلمان، 2 فیصد عیسائی جبکہ 1.6 فیصد لادین لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اسرائیل کی قومی اور سرکاری زبان ہیبریو ہے جو کہ دنیا کی قدیم ترین زبان ہے اس کے علاوہ یہاں پر ارابک، انگلیش اور رشین جیسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں بات اسرائیل کی تاریخ کی کی جائے تو یہ سرزمین فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیرے اثر ہوا کرتی تھی پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور سرزمین فلسطین پر برطانیہ نے اپنا قبضہ کر لیا اس کے بعد جووش لوگوں نے برطانیہ سے فلسطین میں اپنے رہنے کے لیے ایک نئے ملک کے قیام کا مطالبہ کر دیا کیونکہ یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہیں تھا اور یہ سب دنیا کے مختلف ممالک میں بسے ہوئے تھے جووش کا کہنا تھا کہ فلسطین کی سرزمین ان کے لیے مقدس ترین جگہ ہے کیونکہ ہزاروں سالوں سے ان کی تاریخ اور مذہبی عبادت کا اسی سرزمین پر موجود ہے اور یہ سرزمین انہیں خدا کی جانب سے انعیت کی گئی تھی اور یوں برطانیہ نے سرزمین فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہودیوں کے لیے ایک نیا ملک اسرائیل بنا دیا جس کے بعد عرب دنیا سمیت باقی تمام ممالک میں بھی تشویش کی لہر توڑ گئی اور عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مگر امریکہ نے فوراں اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک ملک نامزد کر دیا اور یوں آخر سن 1948 میں یہودیوں کا یہ ملک اسرائیل وجود میں آ گیا اس کے بعد عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی اور یوں عرب ممالک اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی اور اکیلے اسرائیل نے اپنے چھ پڑوسی ممالک کو شکست دے ڈالی اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کر دیا آج کا اسرائیل ماضی کے اسرائیل سے کئی گناہ طاقتور بن چکا ہے حالانکہ اسرائیل کے پاس کوئی بھی نیچرل ریسورسز بھی موجود نہیں ہے اس کے باوجود آج اسرائیل کی معیشت کافی تگڑی ہے ایک رپورٹ کے مطابق آج کے ٹائم میں اسرائیل کی معیشت تین سو پچتر بلین یو ایس ڈالر ہے اسرائیل نے ٹیکنالوجی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سوپر پاور ملک اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرون کی ایجاد بھی اسرائیل کی ہی ہے اور دنیا کے نتنے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار بھی اسرائیل بناتا اور دوسرے ممالک کو فروغ کرتا ہے اس کے علاوہ بہترین اور اثر انداز ہونے والی میڈیسنز یعنی دوائیوں کے فارمولے بھی اسرائیل ہی تیار کرتا ہے اسرائیل ملک اپنی جی ڈی بی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اور صرف ریسرچنگ پر غرچ کرتا ہے اور یہی اس کی کامیابی کار راز ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا اسرائیل کے چاروں طرف اس کے دشمن ممالک موجود ہیں اسی لیے اسرائیل نے ڈیفینس کا مادرن اور جدید تری نظام بنا رکھا ہے کوئی بھی حملہ ہونے سے پہلے اسرائیل کو پتا چل جاتا ہے اور اس کے خودکار ہتھیار ایکٹیو ہو کر اپنی طرف آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں اسرائیل کے پاس میزائلوں کا شاندار نظام موجود ہے اسرائیل کی فوج بھی کافی ٹرین ہے اور فوجی ساز و سمان بھی بہترین ٹیکنالوجی کا موجود ہے اسرائیل ملک میں بسنے والے ہر یہودی کو آرمی کی ٹریننگ لینا پڑتی ہے اور ٹریننگ نہ لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی ہے اسرائیل میں سکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس کو آرمی کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور یہاں کی ہر لڑکی کو بھی سخت ترین ٹریننگ سے گزار آج جاتا ہے اسرائیل اپنی عوام کو اچانک ہونے والے حملوں سے بچنے اور لڑنے کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر سب مل کر مقابلہ کر سکیں اسرائیل ملک پوری طرح سے مذہب یہودیت کی بنا پر وجود میں آیا ہے اور یہ کسی بھی غیر ملکی کو اپنی نیشنیلٹی نہیں دیتا اور نہ ہی یہ کبھی اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں اور خالص یہودیوں کو ہی یہ اپنے ملک کی نیشنیلٹی دیتے ہیں اسرائیل مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے اسی لیے مسلمانوں کے خلاف یہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور اسرائیل پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ پاکستان سے ڈرتا ہے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ ان کی طرح ہی مسلمانوں کا یہ ملک بھی خالص مذہب کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور پاکستان باقی تمام مسلم دنیا سے تگڑا ہے اور پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی، انٹیلیجنس ایجنسی اور نیوکلئر ہتھیار بھی موجود ہیں اور پاکستان اسرائیل سے کسی بھی محاذ پر جنگ لڑنے کی پوری طرح سے صلاحیت رکھتا ہے پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا اسرائیل پوری دنیا میں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے اور یہ بہت تیزی سے اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے آج اسرائیل دنیا کے ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا چاہے سوشل ہو، الیکٹرونک ہو یا پرنٹ میڈیا پوری طرح سے کنٹرول میں کر کے بیٹھا ہے یہاں تک کہ امریکن میڈیا بھی اس کے کنٹرول میں ہے اور اسرائیل کی لابنگ بھی دنیا کے ہر بڑے ملک میں چلتی ہے اسرائیل نے خلا میں بے شمار جاسوسی سیٹلیٹ بھی بھیج رکھے ہیں کیونکہ یہ دنیا پر ہر طرح سے نظر رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کے لوگ کافی ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں کا لٹریسی ریڈ 99% ہے اور آج اسرائیل میں دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ہیڈ آفیس موجود ہے یہاں کے لوگ خوشحال زندگی جیتے ہیں ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اسرائیل میں لوگ انٹرٹینمنٹ کے بہت شوقین ہے اور یہاں کی نائٹ لائف بھی کمال کی ہے یہاں کے نائٹ کلپس اور یہاں کی خوبصورت لڑکیوں کی تو بات ہی الگ ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں آپ کو ترہ ترہ کے مزیدار کھانے بھی کھانے کو مل جاتے ہیں اور شام کے وقت یہاں کی بیچیز کے نظارے بھی شاندار ہیں اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو شیکل کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا اسرائیل ملک آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ